اب ہم کہتے ہیں سورت تغابل اکتالیس مرتبہ پڑھ لو اور پھر روزانہ ایک مرتبہ پڑھو تو یہ پوچھتے ہیں میں پڑھوں یا میری گرہ جاتھ میں کھیتوں دو رو پڑھوں پھر پوچھتے ہیں رات کو پڑھے گا دن کو میں کہتا ہوں بیس مرتبہ رات کو پڑھو اکیس مرتبہ دن کو پڑھ لَمَّا تَشَدَّدُوا شَدَّدَ اللَّهُ جیسے یہ پوچھیں گے ان کو مشکل پیش آئے مجال نہیں ہے کہ یہ سن کے آرام سے چلے ضرور پہ بگتی ہوئی شرس و بقبتی ہوئی جب تک اس کی جان میں لکھا لی ہو کہ اسرائیلی کے بچے باز آتے ہیں یہود خلقا خلقا یہود ہے مسلمان آدمی اپنے عالم بزرگ سے وزیفہ سن لے جب انہوں نے وقت کی پابندی نہیں لگائی تعداد نہیں بتائی کوئی پریز نہیں آہ کیوں پوچھ رہے چلو جیسے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ سے لو اور جیسے جیسے سوالات کرو گے اتنی مشکل میں مقتلع رہو گے محنان شریف علی صاحب رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ خربوز آیا خربوز کاٹھتے ہوئے یہ پڑھ لے خضبہ ہوا اور ماں کھا دیئے پھانو اور میتھا نکل رہا ہے ایک دن میرے صاحب محنان بیٹھے تھے میں خربوزیں کاٹھ رہا تھا اور پی کے نکل رہے تھے انہوں نے مجھے کہا مولانا شریف علی صاحب نے جو کلمات لیتے ہیں وہ پڑھ لیں اس نے بھی پڑھے اور میں نے بھی پڑھے اب جو کھا تھا شریف شہد کی طرح بھی تھا لیک کلمات میں اللہ نے اثر دالا حضرت کو کہنے نہیں دی اللہ پاک میں عزت رکھی وَيْجَ قَتَلْتُمْ نَفْسًا یاد کرنے کہیں جب تم نے قتل کیا تھا ایک جان ایک آدمی کو قتل کیا اس کا نام تھا آمی صدراتم فیہا ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے قتل در آئیدنو منہ دخایت خوف دار آئیو داریو منہ ایک دوسرے پر ڈال رہا خط دارا تنفیہا خط خلق تنفیہا وَاللَّهُ بُخْرِضُ مَّا كُنْتُمْ تَتْتُمُورُ اور اللہ نکال باہر کرنے والے ہیں جو تم چھپا رہے تھے شنانچہ وہ آدمی جائے زم کرنے کے بعد اس کے گوچ اس کے جسم سے ٹکرایا اوٹ بیٹھا اور اس نے کہا مجھے بچی جو نے قتل کیا ہے فَقُلْ نَزْرِبُهُ حَمْنَكَا مَارُوْ اسے بباق یہاں بعض حصے سے قَذَلِكَ يُحْرِ اللَّهُ الْمُوتَى اس طرح صدق کرتے اللہ مردوں کو وَيُّرِيَكُمْ آیَاتِهِ اور دکھاتا ہے تم کو آیتیں لَا لَقُمْ تَعْقِنُونَ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے یہ ایک تدبیر تھی جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مشکل حل فرمائی قلیم موسیٰ وقت جو زمانے کے مرسل پہ حمدر کا موجزہ تھا تو ایک مردہ بھی زندہ ہوں گیا اس سے یہ بات معلوم ہوں کہ اگر مردہ کائنات میں کسی تدبیر سے زندہ ہو سکتا ہے تو ان میں سے ایک تدبیر وقت پر گائے کاتے بھی ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ خیرات اور سطح گائے کی سکر ہی لے یہ موت جیسے تکلیف اور حادث ہے کو کان سکتا ہے لا الہ سمجھ لو ذرا دماغ کھولو کہ کیا کہہ رہا ہو قدالک ایوہی اللہ الموتا سمجھ لوگو پھر سخت ہو گئے تمہارے دل پر پھر ذرا لکھ اس کے بعد فیت الحجارہ یہ پتر کی طرح ہو گئے اوہ اشد قسوہ یا پتر سے بھی زیادہ سخت یہ اوہ تردید کے لیے بھی ہے اور تحقیق کے لیے بھی ہے یعنی اس سے بڑھ کر سخت ہو گئے بجائے اس کے ایک اس موجزہ کو دیکھ کے بل نرب ہو جاتے ہیں ایمان میں آتے ہیں لیکن تم تو ایمان نہیں لائے مزید سختی میں مبتلا ہو گئے وہ ابو الاسواد دولی جو شیعیت کے ساتھ متحم ہے اس نے شعر کہا تھا اوہیب محمدن حبب شدیلہ وعباسن وحمزت اولیلہ اوہیب محمدن حبب شدیلہ وعباسن وحمزت اولیلہ فکس نے کہا ترددتا فی حبب اعنی کہا لا بل تیحکنتو ثم قصد قلوبكم من بعد ذالب فہی کالہجارت او اشد قصوہ هذا اوہ اتا لمزید القصوہ ولتعید القوة ونزیادت الفیل اوہیب محمدن حبب شدیلہ وعباسن وحمزت اولیلہ